نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا واشر میں ہوں آپ کے ساتھ ملیشہ سنگھ بات کریں گے پہلی بڑی خبر کی کہ جمہو کشمیر میں انہوں سے 373 ہٹنے کے بعد گھاٹی میں دھائی دھارہ 144 لاغو کر دی گئی تھی اور وہیں اب جمہو کشمیر میں حالات پوری طرح سے سامانے ہو رہے ہیں جس کے چلتے جمہو ریزن کے سبی زلو سے دھارہ 144 کو ہٹا دیا گیا ہے وہیں اب جمہو کے سڑکوں پر پانچ دن کے بعد شنیوار کو رونگ دیکھنے کو مل رہی ہے جمہو میں بکرید منانے کی تیاریاں چل رہی ہیں تاکہ جمہو کشمیر کے لوگ سوموار کو شانتی پورن محول میں بکرید کا تحار منا سکیں اس لئے راج پرشاسن کے ساتھ ہی سرکشہ ایجنسیوں نے پکتہ انتظام کر لیا ہے جمہو میں آج دکانے بزار اور اسکول کالیج سبھی کھلے ہوئے ہیں اور ریپورٹ کے مطابق راج کے دس زلو میں حالات پوری طرح سے سامانے بنے ہوئے ہیں حالانکہ جمہو کشمیر میں انٹرنیٹ سیواؤں پر لوگ ابھی بھی جاری رہے گئے اور آپ کو بتا دے کہ ادھمپور میں شکروعار کو سکول کھلے ہوئے ہیں ادھمپور کے ڈیپٹی کمیشنر پیوش سنگلہ نے کہا ہے کہ دھارا 144 ابھی لاغو ہے لیکن کچھ جگہوں پر چھوٹ دی گئی ہے ہم نے ہر علاقے پر نظر بنا رکھی ہے ایسا ان کا کہنا ہے اور بازاروں کو صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک کے لیے بازاروں کو کھولا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آج جمعہ کی نماز پیسفولی ہوئی ہے ایک جگہ کی نماز میں تو لگ بچار ہزار لوگ نماز پڑھ کے نکلے تھے لیکن کوئی انسیڈنٹ کسی طرح کا نہیں ہوا ہے لوگ ڈسیگری کر سکتے ہیں ہم سے لیکن لوگوں میں کہیں کوئی وائلنس کی اپدرہ کرنے کی یا کوئی غلط کام کرنے کی کوئی فیلنگ نہیں ہے people are peaceful they may argue they may talk وہ ہماری duty ہے ان کو satisfy کرنا مانی پردھان منطری کی جو speech تھی اسے بہت ایک طرح سے cooling effect ہوا ہے اور ہم لوگ بھی سارا پرشاشن لگا ہوا ہے ہمارے چاروں advisor لگے ہیں ڈوبال صاحب ہیں سب لوگوں سے ہم out reach کر رہے ہیں اور یہی نہیں کر رہے ہیں سب زلوں میں کر رہے ہیں ہمارے جو سرپنچ چنے گئے ہیں وہ لوگ لوگوں میں جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ بہت جلدی normalcy restore ہوگی جہاں تک عید کا تعلق ہے کیونکہ پردھان منطری جی نے خود کہا ہے تو عید کو ہم بہت بڑیہ طریقے عید سے پہلے تھوڑا چھوٹ دیں گے عید کے دن چھوٹ دیں گے اور عید کو بہت اچھے طریقے سے منائیں گے اور میں آپ کے مادہوں سے پورے کشمیر کے عید منانے والے عوام کو عید کی مباری زون میں حالات بلکل ٹھیک ہیں بلکل نعمل ہیں کشمیر میں بھی حالات بلکل انڈر کنٹرول ہیں جو ضروری اقدامات لینے ہیں یہ انشور کرنے کے لیے کہ پیس خراب نہ ہو لائنڈ آرڈر ٹھیک ہے وہ لیے جا رہے ہیں بلکل جہاں پہ ہم دیکھیں گے جہاں پہ جس سے ایڈمنسٹریشن دیکھیں گی کہ حالات ٹھیک ہیں اور ہم ایک سو چوالیس ختم کر سکتے ہیں وہاں ضرور ایسے اقدام لیا جائیں گے اگر دوبارہ لگانے کی ضرور پڑی پھر لگا دیں گے یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہٹا لی دوبارہ نہیں لگا سکتا ہے یا ایک دفعہ لگا لی پھر ہٹا نہیں جا سکتے ابھی جان سے میں آپ سے بات کر رہا تھا ابھی آپ میں سے کوئی مجھے پوچھ رہا تھا انٹرنیٹ وغیرہ کی بات ہے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا ہر وہ اقدام جو پیس کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے تو آپ کو بتا دی کہ جمہ کشمیر میں جیسا کی دھارہ ایک سو چوالیس لاغو تھی اور اب اسے ہٹا دیا گیا ہے اور جو بازاروں کی رونک ہے وہ پوری طرح سے لوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس طرح میں کافی زیادہ صدھار دیکھنے کو مل رہا ہے اور جمہ کشمیر میں جس طرح سے تین سو ستر دھارہ کو ہٹا دیا گیا تھا اس کے بعد سرکشہ بلو کی تیناتی کی گئی تھی اور کافی زیادہ جو استثی دیکھنے کو مل رہی تھی وہ کافی زیادہ چنتا جنگ تھی لیکن اب جیسا کی دھارہ ایک سو چوالیس ہٹانے کے بعد بھی جو وہاں کی استثیتی ہے وہ پوری طرح سے کابو میں ہے اور جو بازاروں کی رونک ہے وہ بھی لوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دی کہ بازاروں کی رونک کا عالم یہ ہے کہ اب وہاں پر تیرنگیں بکتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور سب ہی لوگ پندر آگست اور سوطنططہ دیوست کی تیاریوں میں جی جان سے جھٹے ہوئے ہیں سکول کالیج بھی کھل چکے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد اب جو وہاں کی استثیتی ہے وہ پوری طرح سے سامانے بنی رہے گی تو دس دلوں میں حالات پوری طرح سے سامانے ہیں اور جمہ کشمیر میں انٹرنیٹ سیواؤں پر بھی جو روگ تھی وہ ابھی بھی جاری رہے گی لیکن جس طرح سے دھارہ 144 ہٹا دی گئی ہو اس کے بعد دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو حالات ہیں وہ پوری طرح سے سامانے بنی ہوئے ہیں اور اسی خبر پر اور قبروں پر ونثن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پینل میں موجود ہیں جس طرح سے 370 ہٹنے کے بعد وہاں کی جو حالات ہیں اس میں کچھ ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ پوری طرح سے سامانے بنی رہے ہیں اور استثیتی پوری طرح سے کابو میں رہے تو اب ویسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو حالات ہیں وہ پوری طرح سے اب کابو میں نظر آ رہے ہیں اور جو حالات ہیں وہ پوری طرح سے سامانے ہیں جی منیسہ جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اگر ہمیں جمبو کاسمیر کو دیکھنا ہے تو تین ریجن میں دیکھنا ہوگا ایک لڈاک ریجن ایک جمبو ریجن اور کاسمیر ریجن لڈاک میں تو کہیں بھی کوئی کبھی پرابلم ہی نہیں آئی تھی وہاں 144 لگانے ایک جبورت نہیں پڑی لڈاک چھیت میں ایک کارگل ایک چھوٹی سی جگہ آتا ہے مسلم بہول چھیت رہا ہے لیکن وہاں پہ بھی لوگوں نے جو اپنا جلوس نکالا تھا وہ بڑا سانتی پوروک نکالا تھا اور ایک سانکیتک انہوں نے تھوڑا سا بیروت دکھایا تھا اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کی جو ہے لائن آرڈر کی استطیق میں کوئی خرابی آئے تو لڈاک ریجن بلکل ترہ سانت ہیں وہاں پہ کوئی دھارہ نہیں لگی 144 بھی نہیں لگی نہ کہیں کرفیو لگا ہے جمبو کی بات کی جائے جمبو کے اندر میں دس ڈسٹرکس آتے ہیں جس میں چار پانچ ڈسٹرکس بہت ہی سانت ہیں وہاں پہ بلکل نہیں ہے دھارہ 144 ہٹا لی گئی ہے آپ نے دیکھا تھا کل بھی جمبو کے سکول کھولے ہوئے تھے آج بھی سکول کالیج کھولے ہوئے ہیں اور سب بچے پڑھنے جا رہے ہیں اور بہت خوز ہیں یہاں رہی کاسمیر کی بات کل آپ نے دیکھا تھا کہ جو بزول آ رہے تھے اس میں لوگوں گھر سے باہر نکلے تھے ایٹی ایم پہ سے اپنا پیسہ نکال رہے تھے اور بکریت کا بارہ تاریخ کو جو تہوار آنے والا ہے اس کے لیے وہ اپنا جانور کی خریدداری بھی کر رہے تھے ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ سانتی پوروک جمعے کی نواز ادا کی گئی قریب چار ہزار لوگوں نے زیادہ سے لوگوں نے باہر آ کے ایک بڑی سی مرجد میں جمعے کی نواز ادا کی اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ارد سینک بلتے اور جو سینک تھے وہ بچوں کو اور بجرگوں کو بریڈ اور بسکٹ باٹھتے ہوئے دکھائی پڑھ رہے تھے اور بجرگوں کا آثیرواد بھی لے رہے تھے تو کل ملاک کے دیکھا جائے کہ جیسا کی بپکش کہہ رہا تھا یا مہموبہ جی کہہ رہے تھے کہ اگر دھارہ تین سو ستر ہٹی تو ترنگے کو کندھا دینے والا نہیں ہوگا پورا کاس میٹ جل جائے گا اسی کوئی گھٹنا وہاں پہ نہیں دکھائی پڑھ رہی ہے بہت سانتی بنی ہوئی ہے بہت سرکشہ کے ساتھ بہت ہی اچھے جواب کے ساتھ جو ہیں بھارت سرکار کے جو این اے سے ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ایکسن لے رہے ہیں دھارہ ایک سو چو والیس کو ہٹائیں گے کرفیو کو ہٹائیں گے دیرے دیرے اور پھر دیرے دیرے انٹرنیٹ اور ٹی وی سے وائے کھولی جائے گی تو ہمیں جیسا لگ رہا ہے کہ سمان استثیتی سامنے آ رہی ہے تو وہاں کی پبلک نے جو ہے اس کا ویلکم کیا ہے سواگت کیا ہے دھارہ تین سو ستر کھٹنے کا اور ان کو معلوم ہے کہ دھارہ تین سو ستر کی وجہ سے جو وہاں پہ آتنگ باد ہوا اور تیس سال میں جو بیالیس ہجار لوگوں کی جانے گئیں کل ہمیں ایک ریپورٹ دیکھ رہے تھے اس میں ہریت کے لوگوں کو الگاو باد کو وہاں کی جو لوکل ریجیڈنس تھے بہت زیادہ جو ہے ان کو جو ہے دوست دے رہے تھے کہ ان کے بچوں نے بھڑکا کے اپنے بچوں کو تو ویدیس میں پڑھایا ویدیس میں سیٹل کر دیا حریت کے بڑے چاند نتہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بچے جو ہیں ویدیس میں ہیں ان کے پاس کرونوں کی جو ہے جا جاد ہے اور جو مہا کا جو کاسمیر کے جو مول نوازی تھے جو گریب بچے تھے جن کے ہاتھ میں کلم ہونی چاہیے تھی ان کے ہاتھ میں پتھر اور بندوقیں تھما دی گئیں تو وہ لوگ جو مہا کے پبلک ہے وہ اس بات کو سمجھ گئی ہے کہ الگاؤباد بادیوں نے حضریت والوں نے الگاؤباد کی جو بھابنا کری جو اس کے وجہ سے وہاں پہ بھرستہ چار باد جس کی ویسے آتنگ باد آیا اس کی وجہ سے گھاٹی میں اتنا نقصان ہوا تو وہاں کی جنتہ سمجھ گئی ہے کہ تین سو ستر ہٹنے سے ان کا لاب ہے اب ڈائریکٹ بینیفیٹ انہی جنتہ کے پاس پہنچے گا تو ایسی استطیق میں لگ رہا ہے کہ بلکل سانتی پوروک اس کا ایمپلیمنٹیشن ہوگا اور بہت اچھا ہوگا جمبو کاسمیر کے لیے اور جیسا کہ مہبوبہ مفتی نے تیرنگے کو لے کر جو بھی بیان دیا ہو لیکن اچھی بات آلوک جی یہ ہے کہ اب وہاں کے بازاروں میں بھی تیرنگے بکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور حالات میں جو سمانی ستی ہے وہ یہ پوری طرح سے بیان کر رہی ہے کہ پندرہ گرست اور سوطرنتیتہ دیوست کو بہت ہی اچھے اور بھاوی طریقے سے منانے کی جو کوششیں ہیں وہ وہاں پر لگا تار جاری ہیں جی آلوک جی دیکھیں منیسہ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی مہا پہ چار ہزار پنچائتوں کے چنا ہوئے تھے گرامیڑ چھیت میں اور لوگوں نے بھر چل کے حصہ لیا تھا تو بیسک یونٹ کسی بھی اسٹیٹ کی گاؤں ہوتی ہے اگر آپ کے گاؤں میں بلکل اگر آپ نے ٹھیک طریقے سکل لیا ہے وہ بھارتی یہ جھنڈے کے تحت ہی چنا ہوئے تھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر گاؤں کی ہر پنچائت میں ترنگا لہرائے گا تو جاہر تھی بات ہے جو سری نگر کا لال چوک ہے وہ بھی بنچت نہیں رہے گا اور ویسے بھی اب تو آفیشلی ہو گیا ہے بیدھانک روپ سے جو ہے وہاں پہ جھنڈہ ہی پھر آیا جائے گا ترنگا اور سب لوگ اچھا یہ ہوتی نا کہ سب لوگ خوش ہو کے اس کو پھر آئیں کوئی جوارجستی نہیں ہے تو جہاں کی جو وہاں پہ جو الگاو واد کے جو چند نیتا تھے جو اس بات کو کرتے تھے کہ نہیں کیول جو ہے جھنڈا جو ہے جمبو کاسمیر کا ہی رہے گا ترنگے کو ہم نہیں فیرائیں گے وہ بات اب ختم ہو چکی ہے جتے الگاو وادی ہوریت ہیں وہ نیتاؤں کو نظروند کا لیا گیا ہے یا ان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو ایسی استطیتی میں استطیتی بالکل صاف ہے جتنے بھی لوگ اس سمیں وہاں ستنت گھوم رہے ہیں وہ بھارتی سمیدھان پہ بسواس کرتے ہیں ترنگے پہ بسواس کرتے ہیں پوری امید ہے اس بار بہت حاصل اللہ کے ساتھ جو ہے ترنگا پورے جمبو کاسمیر لگ داکھ میں فیلائے جائے گا جی بلکل اور آلوک جی ابھی کی تو جو استطیتی ہے وہ پوری طرح سے سامانے بنی ہوئی ہے لیکن پندرہ آگست بیچ جانے کے بعد اور وہاں سے جو ارد سینک اترک تسینک بل وہاں پر تینات کیا گیا ہے اس کے ہٹنے کے بعد بھی کیا یہ جو استطیتی ہے وہ پوری طرح سے کابو میں رہے گی پوری ہی اسی طرح کہ وہ سامانے استطیتی واپس لوٹ پائے گی جو ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں تک پرساسن اور ساسن کی بات ہوتی ہے تو کوئی بھی چیز ایک دم سے نہیں ہٹائی جاتی ہے دیرے دیرے بھر کے ہٹائیں گے اور وہاں کے لوگوں کا سینٹیمنٹ دیکھیں گے اگر وہاں کے لوگوں کا سینٹیمنٹ ایسا ہے کہ وہ پھر سے پتھر واجی نہیں کرتے ہیں اور دھارہ تین سو ستر کے ہٹائے جانے کا سمبان کرتے ہیں اور جیسا کہ پردان منتری جی نے کہا کہ وہاں پہ بکاس ہوگا اور انہوں نے یہ بھی پرامس کیا کہ تین سو ستر دن کے اندر ہی یعنی ایک سال کے اندر ہی وہاں پہ بکاس ہوتا نظر آئے گا اور انہوں نے دیکھا تھا دو باتیں بڑی اچھی کہتی انہوں نے کہا جو وہاں کے اسٹیٹ کے جو کمچاری ان کو کیندر کے کمچاریوں کے برابر بھتے اور بیتن ملے گا اس کی جیسے ہی یہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا دن سے جو ہے وہاں کا ساسن پرساسن جو ہے وہ بھارت ورس کا سمبان کرنے لگے گا اور دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ یوباؤں کے لیے جو وہاں رکتستان کھالی ہیں جو جاپس کھالی ہیں سرکاری محکمے میں ان کو ریلی لگا کہ ان کو بھرا جائے گا تو اس لیے جتنے بھی مہا کے یوباؤں ہیں وہ بھی مکھ دھارہ سے جڑیں گے تو اگر یہ دو کام بہت تیجی سے کرنے ہوں گے مہا کے اوپر راجپال کو کیونکہ اب تو یونین ٹیریٹری بن گئی ہے تو اگر یہ دو کام تیجی سے ہوتے رہیں گے تو مہا کی جنتہ میں پھر تھی ایک بھی سپاس جاگریت ہوگا بھارتی سمیدھان کے لیے بھارتی ترنگے کے لیے اور اس سے استیتی سمان ہوتی آئے گی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پرساسن کو نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ الگاؤ وادی ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہی ہیں منیسہ جی کہ پاکستان سے ابھی بھی بیروت چلنا ہے وہ پوری طاقت لگائے گا کہ جو ان کے آتنگ وادی ان کو فلٹریشن کرا کے کاسمیر ویلی میں بھیجا جائے اور وہاں پہ جو ہے آتنگ واد فیلایا جائے تو اس استیتی سے بچنے کے لیے ہم کو اپنی سینہ پیرا ملٹری فورسز کو تو وہاں پہ پرورنٹلی رکھنا پڑے گا لیکن جنتہ کا بسواد جیتنے کے لیے ہم نے جو وائدے کیے ہیں دلی سرکار نے جو بھر سرکار نے وہ وہاں پہ تیجی سے پہنچنے چاہیے جس سے استیتی سوان ہو جائے گی اسکول کھل جائیں گے کالیج کھل جائیں گے لوگ باگانے جانے لگیں گے اور پھر آپ جانتی کہ ہندوستان میں سوٹ میموری ہوتی ہے ان کو جب بسواس ہو جائے گا تو آگے جیون سماننے ہو جائے گا جی بالکل اور علوک جی جس طرح سے اب دھارہ 1370 وہاں سے ہٹ چکی ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ باقی ہی راجیوں کی طرح جو کن سرکار کی یوجناو کا لاب ہے وہ کشمیر میں بھی پہنچ پائے گا لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا نیم بنتا ہے نیا قانون بنتا ہے تو تمام پرکار کی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ایسے حالات میں جب وہاں پر یوجناو کو لاب دینے کی کوشش کی جائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن کن چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور زمینی اس طرح پر ان یوجناو کا کس سر تک لاب دیکھنے کو ملے گا دیکھیں وہاں کی جو بھوگولک استیتی ہے اس چیز کے آپ اس کی چیتابنی کو اس کی چیزوں کو آپ فیس کر سکتے ہیں لیکن یہاں تک دیکھا جائے کہ ہمارے پاس جو ہے ٹرانسپورٹیشنز کے لیے جو ہمارے پاس سڑکیں ہیں جو سمان ہم کو وہاں تک پہنچانا ہے گرامیل چھت تک بنانا ہے وہاں تک ہم آسانی سے پہنچا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ دیکھنے کو آتے ہیں کہ جو بکاس ہوگا وہ آپ کو دیکھتے ہوئے نظر آئے گا ایسی استطیق میں کیا ہوگا کہ دیکھیں جمبو کاسمین بہت ہی اچھی جگہ ہے جب ہم لڈاک میں جا کے ڈبلومنٹس کر سکتے ہیں ہمارے پاس وارڈر روڈ سیکیورٹی ہے بی آرو جیسا ارگنائیزیشن ہے کہ مکھ دیکھیں وہاں پہ جبوت پڑے گی کہ گاؤں کو میں بھی سڑکیں بنائیں اور ان کو مکھ دارہ سے جوڑا جائے تو اس کے لیے وہاں پہ جو بھگولی قصدیتی ہے اس سے تھوڑی کٹنا ہی آئے گی لیکن اتنی نہیں آئے گی جتی لڈاک ریجن میں آتی ہے تو ہم کو لگتا ہے جمبو کاشمیر کے ایک ایک انتیم پایدان پہ کھڑے ویکتی تک پہنچنے کے لیے بکاس کی لہر پہنچنے کے لیے کوئی ایسی بڑی ہنڈرنس نہیں ہے جو ہیں ایک جو تھی ماتر آتنگباد تھی اس کو انہوں نے کرب کر لیا ہے کنٹرول کر لیا ہے اس لیے جیسے ہی آتنگباد ختم ہو جائے گا تو لوگوں کو ڈر نکل جائے گا اور جو سرکاری ادھکاری اور کمچاری ہیں وہ انتیم پایدان پہ کھڑے ہوئے ویکتی کے پاس پہنچ جائیں گے جبکل تو جس طرح سے جمبو کاشمیر میں دھارہ ایک سو چھو والیس لاغو تھی اسے ہٹا دیا گیا ہے اس طرح پوری طرح سے سامانے بنی ہوئی ہے وہیں عجیر ڈووال کی نگرانی میں جس رکشہ ویوستہ ہوئی ہے وہ بھی پوری طرح سے کابو میں آئے فیلال یہاں دیں گے دوسری بڑی قبر کی کی آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کے بھارت سرکار کے فیصلے کے خلاف وشو برادری کی سہانبوتی بچولنے کی کوشش میں جوٹے پاکستان کو چوتھر پار جھٹکا لگا ہے اور دنیا کے طاقتور دیشوں اور سنگٹھنوں سے ماملے میں مدیستہ اور ہستک شیپ کی آس لیے دردر بھٹکتے پاکستان کو ہر جگہ سے موکی ہی کھانی پڑی ہے وہی اب پاکستان کو ایک اور جھٹکا لگا ہے اور بھارت اور سرکار دوارہ بھارت سرکار دوارہ جمہ کشمیر میں نوچھے تین سو ستر ہٹانے اور دو کینرشاشت پردیش بنانے کی نرنے کا روس نے سمرتن کیا ہے اور روس کے ودیش منترالے نے کہا ہے کہ ہم اس مدے کو دیکھ رہے ہیں اور روس کا کہنا ہے کہ بھارت نے جمہ کشمیر کو دو بھاگو میں ویباجت اور کینرشاشت پردیش بنانے کا فیصلہ سمویدھان کی انسار ہی لیا ہے ماسکوں کو امید ہے کہ جمہ کشمیر رج پر دلی دوارہ لیے گئے فیصلے پر بھارت اور پاکستان تناؤ میں ورد ہی نہیں ہونے دیں گے تو جس طرح سے پاکستان کی باکھلا ہٹ تین سو ستر ہٹنے کے بعد لگتار دیکھنے کو مل رہی تھی اور اب تو اسے چوترفہ موکی بھی کھانی پڑ رہی ہے اور اب روس نے بھی بھارت کے فیصلے کا سمرتن کیا ہے تو ایسی حالت میں ایسے حالاتوں میں جو پاکستان کی باکھلا ہٹ اس کا کیا عالم ہو سکتا ہے پاکستان کی باکھلا ہٹ سواہوی کس لیے ہے کہ وہاں کی جو پولٹیکل سوچیویشن ہے وہ کاشمیر پہ ہے جورپوار گلی بھٹو نے بھی اس سمائے کہا تا ستر کے دسک میں کہ ہم سوکھی روٹی گھاس روٹی کھا لیں گے لیکن کاشمیر کو آجاد کریں گے اسی کاشمیر کو آجادی کا سپنا دکھاتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ ملیٹری کو اتنا سٹرونگ کر لیا کہ ملیٹری نے جو ہے وہاں کی جمہوریت کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے اب جو بھی وہاں پہ جو پردھان منتری بنتا وہ ایک پپٹ ہوتا ہے آرمی کا دوسری بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کہاں کہاں گیا یو این میں گیا آرگنائزیشن آپ اسلامی کنٹریز میں بھی گیا وہاں پہ بھی اس کو کچھ سمرتھن نہیں ملا تین بڑے دیس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایسے رشاہ اور چائنہ وہاں سے بھی اس کو کچھ سمرتھن ملتا نہیں حاصل ہو رہا ہے کیول ایک مات دیس ہے ٹرکی وہاں سے جو ہے اس کو تھوڑا سا سمرتھن ملا ہے لیکن اس کا کوئی مہت نہیں ہے تو کل ملا کے دیکھ لیں کہ میڈل ایسٹ اور یوروپ سے اس کو کوئی مدد ملتی نظر نہیں آ رہی ہے تو اس لیے وہ دنیا سمجھ گئی ہے کہ جو کازمیر ہے وہ ایک انٹریل انٹریل پارٹ آف انڈیا ہے وہاں پہ جو ہے پاکستان کا کوئی سٹیک نہیں لگا ہوا ہے ایسے صورتحال میں کوئی بھی دیس جو ہے کھڑا نہیں ہو رہا ہے دوسری بات بھارت کی جو بیدیس نیتی رہی ہے پچھلے پانچ سالوں میں وہ اتنی سٹرونگ رہی ہے کہ اس نے دنیا کو کنوینس کر لیا ہے کہ جمبو کازمیر میں جو 42 اجال لوگ آہات ہوئے ہیں جن کی ہتیا ہوئی ہیں وہ آتنگ بات کی وجہ سے ہوئی ہیں الگاؤ بات کی وجہ سے ہوئی ہیں کیول وہ بات دنیا کو اس سمجھ تک نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کیونکہ ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی آتنگ بات آج و ٹی سی ہونے کے بعد ورڈ ٹیٹ سینٹر پہ ٹیک ہونے کے بعد امریکہ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ آتنگ بات کا کیا دھرم ہوتا ہے دوسری بات ان کو یوروپ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دن آتنگ باتی حملے آپ کو لندن کی سڑکوں کے اوپر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایسی صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈل اسٹ میں ابھی بھی آئی ایس آئی ایس کا جو ہے برچف سے چل رہا ہے کوئی نہ کئی لڑائی چل رہی ہے تو کل ملا کے دیکھا جائے کہ پورا ویس جو ہے وہ آتنگ بات سے گرست ہے اس لیے وہ بھارت کی استیتی کو سمجھتا ہے اور اس مددے پہ وہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا ہے اور انڈیا نے یہ بتا دیا ہے بسپٹل پہ کہ پاکستان ایک آتنگ بات دیس ہو گیا ہے اس میں افغانستان کے آسپاس بھی جو سیمہ پہ وہاں پہ بھی جو ہے حکانی گروپ کے جو ہے آتنگ باتی گروپ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ بھارت کے ساتھ جیسے محمد محمد گروپ لگا ہوا ہے اور ایران کی سیمہ سے محمد العدد گروپ لگا ہوا ہے تو چاروں طرف سے جو ہے آتنگ بات کی ایک نرسری بن کے پاکستان کھڑا ہو گیا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ ہنڈیا کی جو جمہوریت ہے جو یہاں کی جو ڈیمو کیسی ہے جو لوگتنت ہے وہ ایک آئیڈیل ہے ایک سو تیس کرون لوگ اس لوگتنت میں رہ رہے ہیں دوسری بات دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کل بائیس کرون مسلمان ہے اور ہندوستان میں چالیس کرون مسلمان ہے ان کا جیون ان کا رہنسین جیادہ بہتر ہے جیادہ ستنتہ سے سادہ اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں بجائے پاکستان اور افغانستان کے مسلموں سے تو ایسی صورتحال میں ویش پٹل کبھی بھی اس بات کا جو ہے وہ نہیں کرے گا بیروت نہیں کرے گا دھارہ تین سو ستر کے ہٹنے کا اس کو معلوم ہے بھارت نے بتا دیا ہے کہ یہ ان کی بہتری کے لیے ہے بلکل اور علوگ جی ویش پٹل پر موکی کھانے کے بعد بھی جو پاکستان ہے وہ سدھرڈے کا نام نہیں لے رہا ہے اور کبھی وہ یو این جانے کے راگ لابتہ ہوا نظر آتا ہے کبھی چین جاتا ہے اور اب تو روس سے بھی اس کو موکی کھانی پڑی ہے اور ایسی استطیتی میں بھی وہ اپنی ناپا خرکتوں کو انجام دینے سے بلکل بھی چوک نہیں رہا ہے اور کبھی وہاں سے جو متبھیڑ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی لگاتار آ رہی ہیں اور ان کے جو ایٹیٹیوڈ کا جو ان کے تیور کا حال ہے وہ بھی ابھی پوری طرح سے گرمجازی ہی نظر آ رہا ہے نہیں منیشہ جی آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ پاکستان اس سمیں فیس سیونگ کر رہا ہے فار ایگزامپل آپ دیکھئے کہ ہم لوگ نے موس فیوربیل نیشن کا جو درزہ چھین لیا تھا بالکوٹ کے پلواما کے بعد اور دو سو پرسنٹ ڈیوٹی لگا دی تھی تو وہاں سے تو ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا فیس سیونگ کے لیے اس نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے جو ہے بیپار سمبند ٹوٹتے ہیں جبکہ بیپار سمبند پلواما حملے کے بعد تو بھارت نے چھوڑی دیئے تھے دوسری بات آپ دیکھئے جو وہاں سے سمجھوتا ایکسپریس آ رہی ہے اس کو بھی اس نے رد کیا تھار ایکسپریس جو چل رہی تھی رائستان کی سیما سے وہ بھی ختم کر دیا اب خبریں آ رہی ہیں کہ لاہور ڈلی لاہور بس سیوا کو بھی وہ سمابد کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ سیما پہ جو ہے مڈوڑھے بھی کر رہا ہے گولہ باری بھی کر رہا ہے سیز فائر کا لنگن بھی کر رہا ہے تو یہ سب وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کر رہا ہے اپنے عوام کو بتا رہا ہے جس کو مخالطے میں رکھا تھا کہ ایک دن کاسمیر جو ہے پیوکے تو ہو گیا ہے کاسمیر بھی جو ہے پاکستان کا حصہ ہوگا لیکن اس کے یہ منصوبے جو ہیں کبھی پورے نہیں ہوئے ہم دھنیوارد دینا چاہیے برتبان سرکار کا برتبان سانسات کا جس نے بہومت میں اس کو پارت کیا ہے اور جمبو کاسمیر میں جو بسیس کر جو الگاو آد اور جس کی ویسے آتنگ باد تو برشتہ چار بڑھ گیا تھا وہ ہمیسہ ہمیسہ کے لئے سماپت ہو جائے گا جی بلکل اور آلوک جی آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ویش پٹل پر موکی بھی کھا رہا ہے پاکستان اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کی دیش کی جنتہ پر ہی سب سے زیادہ ان کی باکھلا ہٹ کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی ناپاک حرکتوں کا انجام دینے سے باز نہیں آرہا اب جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا ہے وہ اور بھی زیادہ ایسٹدی کو بھائیابہ کرنے والی ہے انہی کی دیش کے لئے بلکل صحیح کریم انیسہ جی یہ سمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا جمانہ ہے آج کمپنی کیسن فاسٹ ہو گیا ہے اگر کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو ترنت روپ سے کس نہ کسی الیکٹرونک فارم کے روپ میں جنتہ کے پاس پہنچ جاتی ہے آج گریب سے گریب آدمی چاہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانے لیکن اس کے پاس جو انڈرویڈ موبائلز ہے اس میں ایسے چطر دیکھ لیتا ہے ویڈیو دیکھ لیتا ہے جس سے اس کو حقیقت پتہ چل جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد کی بھی سڑکوں پہ بھی ایک بڑے سے پوسٹر لگے ہوئے تھے تو وہاں کی جو آبام ہے آج وہ سمجھ گئی ہے کہ ہندوستان سے اس کو تھریڈ نہیں ہے جتنی بھی لڑائی لڑی وہ پاکستان نے ہندوستان پہ امپوز کی تھی ہندوستان نے کبھی نہیں کی ان کی ہماری نیتی کبھی بھی بستاروادی نیتی نہیں ہے ہم لوگ کبھی کسی کو اٹیک نہیں کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس جو ہے واسودیو کٹمکم کے صدحان پہ رہے سانتی سے رہے پڑگتی ہو آج پاکستان کے عوام کو زیادہ ترقی کر گیا ہے یہ چیزیں جو ہے پاکستان کی عوام کو پتا چل گئی ہے اور یہاں کی جو لائف اسٹائل ہے جو وہاں سے کلاکار لوگ آتے ہیں جو بزنس کرنے آتے ہیں وہ یہاں دیکھتے ہیں اور جو واپس جاتے ہیں وہ اپنے یہاں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے کتنا بڑھیا ہے کتنی اچھی چیز ہے کراچی اور لاہور میں رہنے والے لوگ چاہتے ہیں کی ہندوستان میں آئے اور کام کرنے کا ان کو موقع ملے تو ایسی ان کے اندر منصہ آ گئی ہے وہاں کے عوام کو پتا چل گیا ہے دیکھ لیا ہے بھارت اور پاکستان میں بہت سے ایسی رشتے داریاں ہیں جن کے پروار ہندوستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں تو ان سے کمیونکیشن ہوتا ہے آتے ہیں جاتے ہیں یہاں کی کلچر یہاں کی تریڈیشنز یہاں کی فیسلیٹیز جو وہ دیکھتے ہیں تو ان کو تاجب ہوتا ہے کہ ابھی وہ کہاں ہیں اگر ہم آج کی بات کریں تو جو اسی کے دسک میں ہندوستان کی استطی تھی وہ آج پاکستان کی ہو رہی ہے ہندوستان جو ہے چالیس سال آگے ان سے بہت نکل گیا ہے تو ایسے صورتحال میں عوام جان گئی ہے کہ جو یہ پولٹکل لوگ ہیں جو سانسط میں بیٹھے ہیں انہوں نے جو ہے عوام کا پیسہ لوٹا ہے جو باہر سے ان کے نام پلائے ہیں اور یوروپ میں مگلے بنائے ہیں اور آگ سپورڈ میں اپنے بچوں کو پڑھایا ہے اس لیے بڑی خراب استطی ہو گئی مہا کی راجنیتاؤں میں تو ہمیں لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اندر سے ایک رانتی ہو اور جو ملیٹری اور مہا کی جمہوریت کے خلاف ہوگی اور پھر دیکھے گا ایک نئے پاکستان کا ادھے ہوگا جی آلوگ جی امیت شاہ جی نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جمہور کشمیر کے اب جب بھی بات ہوگی تو پی اوکے بھی اس میں سماہیت ہوگا کیا پاکستان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس طرح کی استطی وہ پاکستان میں create کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کی جو استطی ہے وہ لگتار خراب ہوتی جارہی ہے تو ایسے استطی میں پی اوکے کو اپنے پالے میں کرنا اور بھی زیادہ بھارت کے لیے آسان ہوتا جارہا ہے نہیں بلکہ ٹھیک ہے رہی یہاں پہ منیشہ جی ہم پی اوکے کے ساتھ سی او اے بھی کہیں گے سی اوکے بھی کہیں گے کیونکہ جو پاکستان کے پاس ہے وہ تو ہمارے پاس مجفر آباد ہے اور اسے بالکورٹ تک کا ایریا ہے اور جو سی اوکے ہے جو چائنہ اوکیپائیٹ کاسمیر ہے اس میں اکاسین چن جاتی ہے اور گلگٹ بلاستکتان جو ہے وہ اس کے چائنہ کے قبضے میں ہے یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں تو جیسا کہ انہوں نے کہا تھا آپ کے گرہ منتری نے ہمارے گرہ منتری نے سنسن میں کہ ہم پی اوکے اور سی اوکے دونوں پہ ہماری نجرے ہیں ہم کو یہ دونوں باپس لینے ہیں کیونکہ یہ ایک سمیں یہ ہندوستان کا حصہ تھا جس کو لڑائی کے بعد کچھ پاکستان نے لے لیا کچھ چائنہ نے اپنے حصے میں رکھ لیا ہے تو ہم کو لگ رہا ہے کہ آگے کی کوٹ نہیں تھی اگلے پانچ سال میں اسی بات پہ ہوگی کہ ہم کو پاکستان اوکیپائیڈ اسثان مل جائے وہاں کا وہ چیز مل جائے کیونکہ وہاں پہ دیکھئے ان کا ایک آجاد پاکستان کے نام سے ان کی ایک اپنی بیدھان سوا چلتی ہے ان کا اپنا پریسیڈنٹ ہے ان کا اپنا پرائی منسٹر ہے لیکن جتنا بھی ایڈمیسٹریشن ہے وہ پاکستان سے ہی گورن ہوتا ہے اگر ان کے پریسیڈنٹ اور پرائی منسٹر کچھ ایسے اپنے سمیدھان میں کھوجیں کہ جس کے دوارہ جو ہے وہ اپنی جنتہ سے جنمت کرا لیں کہ ان کو ہندوستان یا پاکستان میں رہنا ہے اگر جنتہ چاہتی کہ ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے بھارت کے جھنڈے کے تحت رہنا ہے تو یہاں تو فارمولا تیار ہے سیدھے ہم اس کو یونین ٹوریٹری بنا دیں گے اور کچھ سمی بعد جو ہے وہاں پہ بیدھان سوا ہوگی ان کا مکھ منتری ہوگا تو ایسی اگر اس تحتیاتی تو ہوگا لیکن ہم کو لگ رہا ہے چونکہ پاکستان نے وہاں پہ بہت زیادہ مرنل ریسورسز کا دوہن کیا ہے وہاں پہ ان کی آرمی وہاں پہ ہے تو اتنی آسانی سے نہیں ملنے پائے گا اس کے لیے ہم کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے ایک لڑائی بنگلہ دیش کو اجات کرنے کے لیے لڑی تھی ویسی ایک لڑائی جو ہے پاکستان سے لڑنی پڑے گی جس میں پی اوکے کو جو ہے ستند کرانا پڑے گا جی حالوک جی آپ نے ابھی ایک بات کہی سی اوکے کے بارے میں یہ چین کیوں اتنا خاموش خاموش ہے اور بلکہ جب چین کو پاکستان کا ایک طریقے سے اگر پوٹنیتک طور پر دیکھا جائے تو چین اگر پاکستان کا سمرتن کرتا کہ آپ کے پی اوکے کے بارے میں بات چل رہی اور ہمارے سی اوکے کے بارے میں تو ان دونوں میں بھی آپس میں کوئی سامنجہ سے کیستتی دیکھنے کو نہیں ملی بلکہ چین نے بھی امریکہ اور روس کی ہی طرح پاکستان کو لطاڑ لگائی یا کھر اس کی خاموشی کے پیچھے کچھ اور کوئی اور کوٹنیتک چال تو نہیں نظر آ رہی نہیں کوٹنیتک چال نہیں منیسہ جی اب اتنے چین تو ہندوستان کے باہر پیتالیس میں ہوا تو ہم لوگ سیتالیس میں ہوئے تھے تو کہنے کا مطلب ہے دونوں کی آجادی سیم ہوئی تھی لیکن آپ دیکھیں چائنا ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے اس میں ہم اس کو غلط نہیں مانتے ہیں انہوں نے محنت کی اس لیے رہی کیونکہ اس کی شروع میں جو تھی باست میں بھی جو ہم لوگ لڑائی رہی تھی تو اس کی شروع کی جو نیتی تھی وہ بستار وادی نیتی تھی وہ جائے تا تا کہ جگہ سے جگہ پہ کبجہ کر کے اپنے کو بستار کیا جائے لیکن اسی کے دسک میں جہاں پہ انڈسٹریل ڈبلومنٹ شروع ہوا جو ہندوستان میں آنا چاہیے تھا جو انویسمنٹ باہر فوران والا بن گیا ہے اس کے پاس پروڈیکشن بہت زیادہ ہے اگر وہ کوئی لڑائی میں فستا ہے تو وہ بینک رپٹ ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس جو انڈسٹریل لگی ہے اس میں اس کا بہت پیسہ لگا ہے آپ کا پاکستان کیسے ہوتا ہوا جو کراچی بندگار تک سی روٹ لائے ہے چائنہ نے جو ہے اپنے کہاں سے ریل گاڑک مار کھول لیا ہے پھر سے سلک روٹ سے اور وہ یوروپ لندن تک پہنچ جاتے ہیں اٹھارہ سے اکیس دن کے اندر تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک بہپارک ہو گیا ہے جب بہپار اور آرث بیوستہ سامنے آ جاتی ہے تو کرے گا اور چھوٹی موٹی گھٹ نہ آئے اور ویسے بھی معلوم ہے کہ جمبو کاسمیر جو ہے انٹری پارٹ آف انڈیا ہے انٹرنل ایسو ہے بھارت کا اس لیے کوئی بھی سکتیاں ہے وہ اس میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی ہے جس طرح پاکستان کی باکھلا رکھا تو اس کی جائستی ہے وہ اور بھی زیادہ خراب ہوتی جائے گی یہ اسے سمجھ نہ چاہیے پھلا یہاں پر رکھیں گے ایک اور چھوٹے سنی اگلی بڑی بھی مانگ کرے گی بتا دے کہ اکھل بھارتی سنت سمیتی کا ماننا ہے کہ جس طرح موڈی سرکار نے جمع کشمیر سے 370 ہٹانے کے لیے سنسد میں کانون بنایا اسی طرح رام مندر کے نرمار کے لیے بھی سنسد میں کانون بنایا جانا چاہیے ایک طرح جی ایک طریقے سے اکھل بھارتی سنت سمیتی کا بھی ماننا ہے کہ اگر موڈی ہے تو ممکن ہے یہ 100 کروڑ ہندو کی آستہ کا بھارت کی بھارت میں نہیں جب بھی پرواسی کارکرم ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ چاہتے رام جہاں پیدا ہوئے ماتر ایک بھب بندیر بننے کے لیے دو دسمن ساتھ ساتھ ایکل کی جمین پہ جو بی بھارت ہے تین لوگوں کا اس کو مد دستہ کے دوارہ سیم بیٹھ کر لینا چاہیے پتہ نہیں کیوں یہ جو ہے اتنا بڑا اس کو مددہ بنا دیا گیا اور سپریم کورٹ تک لڑا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں آج سنوائی چالو ہو گئی ہے جس کا نتیجہ کبھی نہ کبھی تو آچھا آنہ ہی چاہیے لیکن لوگ بھاگ چاہتے ہیں کہ مہاں پہ بھاگ مندر بنے اور جو مجد کے جو ہے جو آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ سنی بھاگ کی جو جمین ہے اس حصے کو بھاگ کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے اور اور پہ بھاگ مجد کا بھی نرمان ہو بھارتی بھارتی بہت سورتہ پوروک بیک سبھی دھرموں کا سممان کرتے ہیں تو ایسے اسططی میں ایک ون ون پوزیسن ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو یہ بات پسند آجاتی ہے تو ایسے اسططی میں جو ہمیں لگتا ہے کہ مہا مندر کا نرمان ہو جائے گا لیکن یہاں پہ لوگوں کو یہ کہیں لگ رہا ہے کہ چونکہ وہ ایک property سوٹ جمین کا ایک بھی بات لگ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا فیصلہ آجائے جس میں جو ہے کہ مجد کے لیے بھی اس اس ستھان پہ جگہ دے جائے تب ان لوگ کی آستہ جو ہے ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی اس لیے وہ چاہی رہے ہیں کہ کوئی بیدھیک بنا کے شریف مہی پہ کہہ دیا جائے کہ یہاں پہ مندر کا نرمال ہوگا اور اس فاملے کو ختم کیا جائے جی بالکل اور جس طرح سپریم کوٹ سپر فاسٹ سنوائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس پورا ماننا ہے جس طرح سے فاسٹ ٹریک پر لے جا کر اس فیصلے میں جلد کوئی نتیجہ لائے جا سکے لیکن وہ بیچ میں اُٹھی تھی لیکن اس کے بعد بھی خندن آ گیا تھا اور سنی وقت سنگیان میں سوطروں کو پتا چل لائے کاروائی پورے پانچ دن جو لگاتار چلے گی اس بات کی یہ بات صحیح ہے کہ ہم کو پوری سمیں نہیں مل پاتا پرپریشن کرنے کا کیس کی سٹڈی کر کے اور ان کی بات کو جواب دینے کا لیکن ابھی ساید راجی ہو گئے ہیں اور پوری جو ہے پانچ دن چلے گی اس سمیں منیسہ جی یہ دیس بہت ہی چینجنگ فیس میں چلا ہے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ فاس ہے ہونے بھی چاہیئے ایک بار جو ہم لوگ پیچھے رہ گئے جو انویسمنٹ چائنہ میں چلا گیا تھا وہ پہلے یہاں آ رہا تھا مجھے اچھی طرح دیان سن 84 میں جب کمپیوٹر راجی گاندی لا رہتے تو یہی کمپیوٹر چلاتا تھا کہ کمپیوٹر آنے سے بیروزگاری ہو جائے اور آج دیکھیں آج بگئر کمپیوٹر ٹیکنالوجی کہ ہم لوگ سروائی بھی نہیں کر سکتے ہیں تو جو ہم لوگ نے جو 85 سے 90 کے بیچ میں 91 تک کا جو سمی جھیلہ ہے چھے سال جیوان میں ہم لوگ 60 سال پیچھے چل گئے چائنہ کی اکنومنگ نمبر ٹو پہ پہ سال ہو جائے اور دیش میں جو اکنومنگ گروہ ہے اس پہ فوکس کیا جائے اس پہ آگے بڑھا جائے تو بہتر ہوگا تو اس پرکار کے مددہ جتنی جلدی حل ہو جائے وہ دیش کی آرث سندر ہوگا بلکل جی اس دیش میں کچھ سالوں میں اس دیش کی پوری طرح سے تصویر بدلتی ہوئی نظر آرہی ہے اس لیے جو فیصلہ اتنے سالوں میں کبھی نہیں لیے جا سکے وہ فیصلے اب لیے جا رہے ہیں اور ایسے میں دیش کی جو امید ہے وہ ایوڈی رام مندر نرمار کو لے بھی موڈی سرکار سے لگا کے بیٹھے ہیں کہ اب اگر موڈی ہیں تو ممکن ہے اور ایوڈیا میں رام مندر کا نرمار بھی جلد سے جلد ہو سکتا ہے جی بلکل منیشا جی آپ بلکل ٹھیک رہے ہیں کہ بی جی کے پاس 303 سیٹے ہیں اور ملا کے سال 300 سیٹے لوگ سبھا میں ان کے پاس ہیں راست سبھا میں بھی دیکھیں دیرے دیرے بہمت ہونے لگا ہے اور کچھ سانسط کا جو ہے ہردے پریورتن ہو رہا ہے جس سے بہمت راست سبھا میں بھی میں ابھی بھی دیس ہت کی بات چل رہی ہے اور سمجھ رہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے 370 پہ راست سبھا میں بہمت کے قریب ہوتے ہوئے بھی بہمت سے زیادہ ان کو vote ملے ہیں ویسے ہی اگر کوئی بل ملاتے ہیں مندر کے سمبند میں تو بیدھان جو آپ کی راست سبھا ہے مہا سے بھی بہمت سے پاس ہو جائے گا اور اس سمجھ 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 جو ہیں اس سمجھ سمجھ پریشان ہو چکے جتے انٹیلیکشل مسلم ہیں جن سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیش کی آرط بیوستہ کو پہ سدھار پات بھی جن سگیا ہے جو ہماری بات سمجھ 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 اور اس پرکار کی جو ہماری دھارمک سمجھ سمجھ ہو گئی ہے اور کوئی بھی اگر گھٹنا ہوتی تو اس کا ریفلیکشن پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جس سے جو ہے دیش کی سانتی بھنگ ہونے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے جو فارن انویسمنٹ آتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو ان سب سمجھ ہائی بھرسوں سے کام چل بھرس 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 جیسے ہی آدیش ملے گا وہ مندر بن کے کھڑا ہو جائے جب کی اس میں گورنمنٹ کا کوئی بھی یوگدان نہیں رہے جی لیکن آپ کو لگتا ہے جس طرح تمام دنیلے دو پکشو کی طرف سے رکھی جارہی ہیں کو دیکھتے ہوئے کیا یہ رام مندر کا مددہ ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ دھان ہے اور جو وکیل ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں وہ اس کو ڈیلے کرنا چاہیتے ہے لیکن اب ستیتی یہ ہو گئی ہے کہ 1949 سے جو پرنیتی کے اوپر پہنچ چکا ہے ہم کو لگ رہا ہے سپریم کورڈ اس میں اور زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے ہے وہ بیوستہ ختم ہو جائے گی اور دیش کے اندر فارن انویسمنٹ جو ہے وہ آنے لگے گا جس کی وجہ سے اور جیادہ آنے لگے گا جس کی وجہ سے دیش اور پرگتی کرنا پڑے گا تو یہ بھارت کی پرگتی کا مسئلہ سمجھ جائے کہ بھائیرات میں سانتی آگے اس بھائیرات پہ کوئی جو ہے آراج ایسی اسطیتی نہیں آئے گی اور اس مسئلے کو بہت بڑا مسئلہ ہے جو برسوں سے چلا آرہا تھا اس کو بھارت نے سلجھا لیا ہے اب بھارت کے اندر جو ہے پرگتی پرگتی ہوگی جیس بلکل تو اس دیش کی امید موڈی سرکار سے بھی کافی زیادہ جڑی ہوئی نظر آرہی ہے اور اس سے یہ اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ جلد رام مندر کا نرمار بھی ہو کر رہے گا دیش دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبر پر انڈیا ووچ کی پینی نظر اب ہر خبر آپ کے موبائل پر سبسکر ناؤ